زائیکوں کی دنیا میں خوش آمدید چکن لیا ہے میں نے ونگز لیا ہے آپ چاہیں تو بولنیس چکن بھی یوز کر سکتے ہیں بولنیس چکن اگر آپ نے لینا ہے تو آپ 400 گرامز یوز کر لیں 2 ایگز 1 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹیبل سپون بلیک پیپر اور بریڈ گرامز بس یہی اس کے انگریڈینٹس ہیں اور اسی میں یہ ریسیپی تیار ہو جاتی ہے تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ریسیپی کیسے تیار ہوتی ہے اب سب سے پہلے ہم چکن کو بوائل کر لیں گے تو اس کے لیے پین میں پانے ڈال لیں گے 1 ٹی سپون سالٹ ایٹ کر دیں گے اور ساتھ چکن بھی ڈال لیں گے 10-15 منٹس میں چکن بوائل ہو جائے گا ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر سے جھاگ اتارتے رہیں گے جب چکن بوائل ہو جائے گا تو اس کو نکال کر تھنڈا ہونے دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد اس کو بولنیس کر لیں گے جب تک چکن بوائل ہو رہا ہے تو ہم آلووں کو میش کر لیتے ہیں آلووں کو ہم بول میں ڈال کر ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح میش کر لیں گے آلو میش ہو چکے ہیں اور اتنے میں چکن بھی بوائل ہو چکا ہے اب اس چکن کو ہم بولنیس کر لیں گے یہ میں نے چکن کو بولنیس کر لیا ہے اب ہم اس میں سالٹ اینڈ پیپر ایٹ کر لیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے سارا میٹیریل اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کے رولز تیار کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا رول بن گیا ہے اور اسی طرح سے ہم سارے رول تیار کر لیں گے سارے رولز کتنے اچھے سے تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کو انڈا اور بریڈ کرمز لگا لیں گے سارے رولز کو انڈا اور بریڈ کرمز لگا کے ہم پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں گے پہلے انڈا لگا لیں گے اور پھر بریڈ کرمز لگا لیں گے اور اسی طرح سے ہم سارے رولز تیار کر لیں گے یہ میں نے سارے رولز کو انڈا اور بریڈ کرمز لگا کر تیار کر لیا ہے اب آپ چاہیں تو اس کنڈیشن میں اس کو فریز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اسی وقت اس کو فرائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے بہترین رولز تیار ہو گئے ہیں یہ رولز اتنے اچھی ہیں کہ نہ صرف بچوں کو پسند آئیں گے بلکہ بڑوں کو اور گھر کے بزرگوں کو بھی پسند آئیں گے رولز کو تیار کر کے میں نے سائٹ پہ رکھ لیا ہے تو آپ پہلے چٹی بنا لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک گھٹی دنیا ایک گھٹی پودینہ ایک ٹماتر تین چار لسن کے جوے ہاف ٹی سپون ادرک چھ ساتھ گرین چلیس اور ایک لیمن دیا تھا لیمن کے ساتھ چٹنی کھلر بہت اچھا ہوتا ہے اور زیادہ دیر تک گرین رہتی ہے فریش رہتی ہے تو آپ یہ لیمن ضرور ایٹ کیا کریں چٹنی میں تو آئیے چٹنی بناتے ہیں سب سے پہلے ٹماتر کو کٹ لیں گے چونکہ اس کو چاپ کرنا ہے تو موٹا موٹا بھی کٹا جا سکتا ہے اب سبز مرچوں کو بھی موٹا موٹا کٹ لیں گے اور ان سب چیزوں کو چاپر میں ڈال دیں گے سب سے پہلے میں نے چاپر میں ٹماتر، سبز مرچیں، ادرک، لسن ڈال دیا ہے اور اس میں نمک ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاودر ہاف ٹی سپون اور گرم مسالہ پاودر ہاف ٹی سپون ڈال کے اس کو چاپ کر لیں گے اور ساتھ ہی لیمن بھی ڈال دیں گے اور اس کے بعد دھنیا اور پدینہ ڈال کے چاپ کر لیں گے یہ چٹنی بہت مزے دار اور سٹمک کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور کھانے کو عظم کرنے میں بہت مدد دیتی ہے آپ اس چٹنی کو زور ٹرائے کیجئے گا فریش دھنیا اور پدینے کی چٹنی بہت ہی مزیگی بنتی ہے جب بھی آپ چٹنی منانے کا سوچیں تو فریش دھنیا اور پدینہ استعمال کریں اب اس چٹنی کو دہی میں مکس کر لیں گے سب سے پہلے دہی کو پھینٹ لیں گے تاکہ کوئی لمز باکی نہ رہیں اور پھر اس میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر دیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق چٹنی اگر آپ کو سپائسی پسند ہے تو آپ تھوڑی مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے صرف سالٹی ایڈ کیا تھا دہی کو اچھی طرح پھینٹ لینے کے بعد 3 سے 4 کھانے کے چمچ یہ گرین چٹنی دہی میں ایڈ کر دیں گے چٹنی کا کلر بہت ہی اچھا آیا ہے یہ دیکھئے چٹنی کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ چٹنی رولز کے ساتھ بہت مزیقی لگتی ہے ان رولز کے ساتھ کیچپ کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو کیچپ پسند ہے تو کیچپ رکھ لیں اگر آپ چٹنی پسند کرتے ہیں تو چٹنی کو استعمال کر لیں بہت ہی مزیدار اور موت فارڈرنگ چٹنیاں تیار ہیں تو اب چلتے ہیں رولز کو فرائی کرنے کی طرف اس کے لئے پین میں تھوڑا سا آئل لے لیں گے ان رولز کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے تو اس کے لئے کام آئلی یوز ہوگا جب آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں رولز ٹال لیں گے یہ آئل گرم ہو گیا ہے تو میں اس میں رولز ٹال رہی ہوں یہ رولز بہت جلد فرائی ہو جاتے ہیں ہمیں جسٹ گولڈن کرنے ہیں ڈاک براؤن نہیں کرنے اس میں سب میٹیریل کوکٹ ہے پوٹیٹوز بھی بوائل ہیں اور چکن بھی بوائل ہیں لہٰذا اس کو فرائی کرنے میں بلکل بھی دیر نہیں لگے گی اس کے سائیڈ جلدی بدل لیں گے کیونکہ یہ بہت جلد گولڈن ہو جاتے ہیں یہ رولز سپر ڈیلیشیس بنتے ہیں اور سب کے فیوریٹ ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسے بنے انشاءاللہ آپ کو مزائے گا یہ دیکھئے رولز کتنے اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں اور ان کا کتنا اچھا کلر آ رہا ہے سارے رولز گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے پلیٹ میں نکال لیں کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں میں ہائیلی ریکمنٹ کروں گی کہ آپ ان رولز کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور تاریفیں سمیٹیے گا یہ ریسیپی آپ کو یقیناً پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے بہت مزیدہ سپر یمی پھر اسے شیئر کیجئے گا میری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ کو ٹائم پر مل سکیں پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور ہمیں بھی ایمان شیط اور سکون کی بیٹرین حالت میں لکھے آمین ملتے ہیں ایک نئے ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ